دیور کا بھابی کے لیے موت ہونا دیور کو بھابی کے حق میں موت قرار دیا گیا ہے اس کا مطلب بتا دیں عبدالمنان صاحب انڈیا سے جی بالکل آپ نے صحیح کہا صحیح حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا افارائیت الحمو یا رسول اللہ آپ دیور کے بارے میں حکم بتائیں یعنی پردے سے متعلق حمو عربی میں صرف دیور کو نہیں کہتے بلکہ شوہر کے جتنے بھی مرد رشتہ دار ہیں ان سب کو دیور کہا جاتا ہے شوہر کا چچا شوہر کا خالو اور جو بھی آج کل جتنے بھی مرد رشتہ دار ہیں شوہر کے کزن وہ سب اس میں داخل ہیں دیور سب سے پہلا مصداق ہے اس کا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمو موت حمو موت ہے کیا مطلب ہم سے جو دیور ہے اس سے پردے کا حکم اتنا ضروری ہے یعنی اس سے احتیاط اتنی ضروری ہے جتنا موت سے بچنا ضروری ہے آج ہمارے گھروں میں بھابیوں کا دیور سے پردہ ہی ختم ہو گیا جیٹ سے پردہ ہی ختم ہو گیا بلکل وہ ہندوانہ رسومات ہمارے گھر میں آ گئی ہیں اور بہنوئی سے پردہ ختم ہو گیا یعنی سالی کا بہنوئی سے پردہ ختم ہو گیا بھابی کا دیور سے پردہ ختم ہو گیا تو یہ بلکل نجائز ہے حرام ہے قرآن مجید نے جو رشتدار بیان کی ہے نا جن سے پردہ فرض ہے اور جن کے سامنے عورت زینت اختیار کر سکتی ہے ان کی بڑی ڈیٹیل قرآن نے بیان کی ہے سورہ حجاب میں بھی سورہ نور میں بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں اتنی ڈیٹیل سے اللہ نے حکام بیان کی ہے کہ عورت اپنے والد کے سامنے آ سکتی ہے لَا جُنَا حَلِهِنَّ فِي عَبَائِهِنَّ وَلَا عَبَنَائِهِنَّ اپنے بیٹوں کے سامنے بیٹوں کے اپنے دامادوں کے سامنے پوری ڈیٹیل اللہ نے بھتیجوں کے سامنے بھانجوں کے سامنے تو یہ ڈیٹیل اللہ نے اسی لیے بیان کی ہے کہ تاکہ عورت کو محرم رشتوں کا پتہ چل جائے اور پتہ چل جائے کہ اس کے علاوہ سارے نام حرم ہیں اس لیے اللہ کا واسطہ اپنے گھروں میں پردے کا نظام پیدا کریں ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ جو حدیث میں آتا ہے الحمو موت دیور ایسے جیسے موت تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دیور سے بہت شدید پردہ کیا جائے کہ بلکل سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک تو یہ مطلب نہیں ہے کیونکہ جوائنٹ فیملی میں یہ ممکن نہیں ہے اگر آپ کا گھر چھوٹا ہے اور دیور ساتھ رہتا ہے تو پھر جوائنٹ فیملی میں یہ پوسیول نہیں ہے کہ بھابی جو ہے وہ چوبیس گھنٹے وہ برقہ پہن کے رہے ظاہر ہے اس میں جب گھر میں ایک ساتھ رہتے ہیں تو اس طرح سے پردہ کرنا ناممکن ہوتا ہے اس لیے اس میں فقہہ نے قرآن و سنتی کو سامنے رکھ کر جو گنجائش دی ہے وہ گنجائش یہ دی ہے کہ اگر بھابی دیور کے ساتھ جوائنٹ فیملی میں رہتی ہے جوائنٹ فیملی میں نہیں ہے پھر تو ایک الگ بات ہے لگی جوائنٹ فیملی میں رہتی ہے تو پھر بھابی کے لیے لازم نہیں ہے کہ وہ چوبیس گھنٹے وہ سرسل کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک اپنے آپ کو ڈھاک کے رکھے اور جو ہے وہ آبائیہ ہر وقت پہن کے رکھے بلکہ اتنا پردہ کافی ہے کہ بھابی صاحبہ ہر وقت یعنی جب دیور گھر میں موجود ہوں تو سر پہ کوئی موٹی سی چادر رکھیں دیور کا جب گزرنا ہو تو دیور صاحب کو چاہیے تھوڑا سا کھنکار دیں ایسے کر دیں یا اطلاع دے دیں کہ میں آگیا ہوں تاکہ بھابی صاحبہ اپنا تھوڑا سا گھونگٹ جو ہے وہ چہرے کے آگے کر دیں اور دیور صاحب گزر جائے وہاں سے تو اتنا پردہ کافی ہے پھر بھی نہ چاہتے ہوئے بھی اگر غلطی سے دیور کی نظر بھابی کے چہرے پہ پڑ جاتی ہے یا کبھی آمنہ سامنا ہو جاتے تو وہ اللہ کی طرف سے معاف ہے تو بعض فقہہ نے اس کی بھی اجازت دی ہے کہ اگر برطند ہوتے ہوئے کبھی کلائی کھل جائے اور کلائی پہ نظر پڑ جائے غلطی سے تو وہ بھی معاف ہے اس میں بھی اس کی بھی گنجائش دی ہے کیونکہ خواتین کو برطند ہوتے ہوئے اپنی کلائیاں کھولنی پڑتی ہیں تو اس کی بھی گنجائش بعض حضرات نے دی ہے تو اس لیے اگر جوائنٹ فیملی ہے تو حل ہم وہ موتن کا مطلب یہ کہ بھابی نے دیور سے پردہ لحاظمی کرنا ہے یعنی اس میں بہت احتیاط کرنی ہے پردہ کرنے میں پردے کا حکم اس میں معاف نہیں ہو جاتا کرنا کیسے ہے وہ دوسری اس کی تفصیل الگ ہے وہ ایسے کرنا ہے اللہ نے دین میں حرج نہیں پیدا کیا اب ظاہر ہے صحابہ اکرام کے جو اگر کبھی جوائنٹ فیملی ہوتی ہے اسلاف میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ بھابیاں برکہ پہن کے بیٹھ جائیں تو اس میں پھر یہی ہے کہ وہ پروپر طریقے سے پردہ کر لیں سر پہ چادر رکھ لیں اور دیور نے گزرنا ہے جیٹ نے گزرنا ہے تھوڑا سا کھنکار لیں اور یہ تھوڑا سا گھنگٹ آگے کیا وہ گزر گئے اپنا کام جو بھی ہے اور اگر کبھی جیسے سفر سے آئے دیور صاحب کوئی کھانا وانا رکھنا ہے سامنے دیور کی اپنی وائف موجود نہیں ہے یا وہ کمارہ ہے تو بھابی تھوڑی احتیاط کے ساتھ سر پہ چادر ڈال کے کھانا بھی سامنے پیش کر سکتی ہے دیور میں کوئی بھی چاہیے اپنی نظر کی حفاظت کریں بھابی کے چہرے پہ نظر نہ ڈالے نہ جسم پہ بلکہ اپنے چہرے کو اپنی نظر کو ذرا جھکا کے رکھیں اور بھابی جو ہے اگر کبھی دیور کو ضرورت ہو تو کھانا سامنے رکھے چلی جائے اگر اکھٹے بیٹھ کے دسترخوان پہ کھانا کھاتے ہیں بعض دفعہ یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ والدین یہ چاہتے ہیں کہ ہماری سب بہویں اور ہمارے سارے بیٹے ایک دسترخوان پہ ہمارے ساتھ بیٹھیں یہ بھی بعض دفعہ والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ جی باپ کی خواہش ہوتی ہے میری ساری بہویں اور بیٹیں ایک ساتھ بیٹھیں میرے ساتھ کھانا کھائیں تو اس میں پھر طریقہ یہ ہے کہ یہ احتیاط کر لی جائے کہ ٹھیک ایک دسترخوان پہ بیٹھیں لیکن یہ احتیاط کر لی جائے کہ بھابی کے سامنے دیور نہ بیٹھے یا جیٹ نہ بیٹھے بلکہ جس روح میں بھابی بیٹھ کے کھا رہی ہے اسی روح میں فاصلے کے ساتھ دیور بیٹھ سکتا ہے تاکہ دونوں کی ایک دوسرے کے چہرے پہ نظر نہ پڑے تو یہ احتیاط بہرحال ضروری ہے اگر آپ اتنی بھی احتیاط نہیں کرتے تو اس کا مطلب آپ کو اسلام کے حکام کی کوئی ویلیو نہیں ہے لبرل لوگ تو اسلام کے ان حکام کا مزاق اڑاتے ہیں کیا پردہ وردہ اصل میں تو دل صاف ہونا چاہیے لیکن ذرا گھروں کے حالات جا کے دیکھیں لبرل لوگوں کے میں سب کو کے بارے میں بدگمان نہیں کر رہا لیکن برائی جب پھیلتی ہے تو پھر انسان خون کے آنسور ہوتا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے تو اللہ میاں نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے بنایا ہے ہم غیر مسلم نہیں ہیں ہمیں اس باؤنڈری کے اندر رہنا پڑے گا جو اسلام نے ایک باؤنڈری کھیچی ہے لوگ آج کہتے ہیں ایک گھر کے اندر رہ کے کیسے پردہ ہو سکتا ہے دیور اور بھابیوں میں میں نے علماء کے گھروں میں دیکھا ہے ایک کھٹے رہتے ہیں پھر بھی پردہ ہوتا ہے ہمارے گھر میں اللہ کا شکر ہے ہم چار بھائی تھے اور چاروں میرٹ ہم اپنے والدین کے ساتھ رہے ہیں تو ہم ایک گھر میں رہتے تھے اور اللہ کا شکر ہے ہماری بھابی ہم سے پردہ کرتی تھی اور ہماری جو جو گھر والی تھی وہ ہمارے بھائیوں سے پردہ کرتی تھی اب تک کر رہی ہیں تو جوائنٹ فیملی میں ہم نے رہ کے دکھائے الحمدللہ وہ بہت سارے گھروں میں ہم نے دیکھا ہے جوائنٹ فیملی میں رہ کے بڑے آرام سے بھابیاں دیوروں سے اور جیٹ سے پردہ کر لیتی ہیں اگر آپ چاہیں نہ چاہیں تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں کیونکہ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے یا میں ایک اور بات بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں بعض دفعہ ساس صاحبہ چاہتی ہے کہ نہیں میری بہو میرے بیٹے سے پردہ نہیں کرے گی جو دیور ہے اس کا خوب سمجھ لو بہو کے لیے ساس کا یہ حکم ماننا جائز نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے عورت کے لیے اس موقع پہ اپنے شہر کی بات ماننا جائز نہیں ہے تو ساس کی بات ماننا کیسے جائز ہو گیا تو ساسوں سے بھی میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنی بہووں کو اللہ اس کے رسول کے حکام کا باغی نہ بنائیں بلکہ حکام کا پابند بنائیں اگر آپ کی بہو آپ کے بیٹے سے جو اس کا جیٹ یا دیور ہے اس سے پردہ کر رہی ہے تو آپ تعریف کریں ما شاء اللہ اللہ نے مجھے بڑی نیک بہو دی ہے جو پردے دار ہے اس میں آپ یہ نہ کریں کہ جی وہ دیکھو یہ ہوں بڑی اپنے آپ کو حسینہ سمجھتی ایسی تانے ملنا شروع ہو جاتے ہیں بعض دفعہ دیور اور جیٹ کی طرف سے بھابیوں کو تانے ملتے ہیں یہ پتنی اس طرح کے تانے دے رہے ہوتے ہیں یہ بڑی حسینہ آگئی ہمارے گھر میں جو آپ کو مو چھپا کے بیٹھی ہوئی ہے ہمیں تو باہر بہت عورتیں ہم تو پتنی کتنی عورتیں چھوڑ کر آتے ہیں جو ہمیں لفٹ کراتی ہیں ہم ان کو لفٹ نہیں کراتے ہیں تو ہم اس کو دیکھ کے کیا کریں گے اس طرح نہ تنز کر رہے ہوتے ہیں تو دیور اور جیٹ اگر کلمہ پڑھاوا ہے انہوں نے مسلمان ہیں آپ کی بھابی اگر آپ سے پردہ کر رہی ہے تو آپ تعریف کریں ماشاءاللہ جی اللہ نے ہمیں بڑی نیک بھابی دی ہے جو ہم سے پردہ کرتی ہیں تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں تو اس لئے ساس سسر ان کو بھی میں اللہ اس کے رسول کا حکم پہنچا رہا ہوں کہ اگر آپ کی بہو آپ کے دیگر بیٹوں سے پردہ کرتی ہے شکر ادا کریں دیور اور جیٹ سے بھی میں گزارش کر رہا ہوں کہ میں کون ہوتا ہوں اللہ اس کے رسول کا آرڈر سنا رہا ہوں آپ کو کہ اگر آپ کی بھابی آپ سے پردہ کرتی ہے خوشی منائیں اس پہ کہ اللہ نے ہمیں نیک بھابی دی ہے اس سے ہمارے گھر کا محل ٹھیک ہوگا اور بھابیوں سے بھی میں ایک بات کہتا ہوں کہ آپ پردے کے نام پہ یہ نہ کریں کہ اپاہج بن کے کمرے میں بند ہو کے بیٹھ جائیں اور کام کاج میں ہاتھ بٹا نہیں چھوڑنے یہ بھی شکایتیں آتی ہیں کہ جی چونکہ خاتون صاحبہ پردہ کر رہی ہیں دیور اور جیٹ سے لہذا انہوں نے کمرہ بند کی اندر کنڈی لگا کے بیٹھ گئیں اور پتہ نہیں کہاں غیب ہو گئی ہے وہ کسی کام میں اجتماعی دعوت ہو رہی ہے بھائی سب بھابیاں ہاتھ بٹا رہی ہیں تو آپ بھی ہاتھ بٹائیں ساری بہویں آ رہی ہیں کام کر رہی ہیں تو آپ بھی کام کر رہی ہیں نہیں جی میں تو پردہ کرتی ہوں تو پردے کو آپ کام میں رکاوٹ نہ سمجھیں کام سارے کرنے آپ نے گھر کے اجتماعی کاموں میں سب مل جل کے کام کرتے ہیں تو آپ کچن میں جائیں کچن میں دیور گزتے ہیں تو پھر غلط ہے پھر آپ کا حق ہے کہ آپ کنڈی لگا کے آپ کچن میں بیٹھ جائیں سوری کچن میں نہیں اپنے کمرے میں بیٹھ جائیں تو لیکن اگر ایسا نہیں ہے دیور اور جیٹ تھوڑا سا نظروں کا خیال کرتے ہیں اب تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کچن میں جائیں ساری بہووں کے ساتھ مل کے آپ بھی کام کرائیں پہلے زمانے میں آبادی ہوتی تھی بچے ہوتے تھے بہویں بھی ہوتی تھی اب تو ایک آدھی بہو ہوتی ہے ہر گھر میں وہ ساری رونہ کہیں ختم ہوگی فیملی پلیننگ والوں نے تو پورا خاندانی نظام کئی بیڑا غرق کر دیا لیکن بارال اگر دو چار بہویں ہیں تو آپ بھی ان سب کے ساتھ مل کے کام کاج کروائیں اور جو ہے تو میں نے بتایا کہ سر پہ چادر رکھنے کا احتمام کریں اور دیور کے سامنے چہرہ کھول کے نہ بیٹھیں تو نہ پردے کو کام میں رکاوٹ سمجھیں اور نہ کاموں کو پردے میں رکاوٹ سمجھیں اس طرح سے شریعت کا حکم پہ بھی عمل ہو جائے گا اور ہمارا گھرے لو جو نظام ہے وہ بھی انشاءاللہ باقی رہے گا پھر بھی اگر دیور خیال نہیں کرتا یا جیٹ صاحب خیال نہیں کرتے اور بھابی کے ان کو پتا ہے کہ بھابی پردہ کر رہی ہے پھر بھی سامنے آکے زبردستی بیٹھتے ہیں یا اس پہ ناراضی کا اظہار کرتے ہیں چڑھتے ہیں تو پھر شوہر پر واجب ہے کہ وہ اپنی بیوی کو الگ گھر لے کے دے پھر وہ جوائنٹ فیملی میں اپنی بیوی کو نہیں رکھ سکتا رکھے گا گناہگار ہوگا